معروف مذہبی سکالر مولانا تارک جمیل آرزائے قلب میں مبتلا مولانا تارک جمیل دل کا دورہ پڑھنے سے نیچی ہاسپٹل منتقل کیے گئے ہیں مولانا تارک جمیل کی دوپہر دو بجے انجیو گرافی کی جائے گی اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے فاروق حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق آگاہ کیجئے گا کیسی طبیعت بتائی جا رہی ہے مولانا صاحب کی مولانا تارک جمیل جو معروف عالم دین ہے اور تفدیقی جماعت کے مرضی رہنما بھی ہیں وہ آرزائے قلب میں مبتلا ہے اور اس پر مولانا تارک جمیل کی جو حالت ہے وہ پیس طب نہیں بتائی جا رہی مولانا تارک جمیل آرزائے قلب میں مبتلا ہو چکے ہیں اور لاہود کے ایک ایسی طال میں زیرے علاج ہیں جہاں پر ان کا علاج موائنہ کا جسی طرح ہے وہ جاریوں ساری ہے مولانا تارک جمیل کو آج جو ہے یہ مسئلہ درپیس ہے جبکہ اسے قبل بھی ان کو سانس کی پروپلم کی لیکن آج اچانک ان کی طبیعت ناکاز نہیں اس کے بعد میں لاہور کے ایک نیچی ہسپتال میں لائے گیا جہاں پر مولانا تارک جمیل کا علاج موائنہ جو ہے وہ جاریوں ساری ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کی حالت جو ہے وہ ابھی تک پیسٹر نہیں بتائی جاری اور ڈاکٹرز نے سوالے سے سیسلا یہ کیا ہے کہ دو بجے کے قریب مولانا تارک جمیل کی انجیوگرافی کی جائے گی جس کے بعد ان کی حالت کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اب ان کی حالت کیا کی ہے مولانا تارک جمیل ایک معروف عالم دین کی ہیں اور تفریقی جواد کے مرسزی رہنما بھی ہیں مولانا تارک جمیل جو ہے وہ عرصہ اسے قبل کنیڈا کا دورہ کر کے واپس لوٹے تھے پاکستان میں اسے قبل بھی سوالے سے خواہ پھلائی گی تھی کہ مولانا تارک جمیل کو پرین ہنگرز ہو ہے فاروق حمزہ جس سے آپ تفصیلات بتا رہے ہیں یہ بتائیے کہ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے کہ اس بھلے انسان کے دل کو کیا ہوا کیا کوئی ہسٹری تھی پہلے بھی انہیں ایسی کوئی شکایت تھی دل کے بارے میں کچھ تفصیلات آئیں سامنے اس حوالے سے ابھی تک مکمل تفصیلات جو ہے وہ ڈاکٹرز ایک جو ٹیم بنی ہے ڈاکٹرز کی وہ معاینہ کرنے کے بعد ہی بتائی کہ البتہ اس قبل مولانا تارک جمیل جو ہے وہ ان کو کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا یہ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل جو ہے وہ اچانک ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے جس کے بعد انہیں ہسکتال میں لائے گیا اور وہاں کر یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو آجزہ کلپ جو ہے وہ ہوا ہے اور جرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل ہسکتال میں زیرے لائے جائے اور ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا معاینہ کرنے گیا اور اس حوالے سے ڈاکٹرز نے یہ ڈسینن بھی لیا ہے کہ ابھی کچھ دل بعد جو ہے وہ دو بجے کا ٹائم نسائٹ کیا گیا ہے ابھی تک کہ دو بجے ان کی انجیوزرافی کی جائے گی جس کے بعد ان کی مزید حالت کی حوالے سے جو ہے